موسیقی دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے ساتھ انیل علیہاس مٹو ساں موجود ہیں جو کہ بہت اچھا گاتے ہیں اور گوسم سنگی میں نام پیدا کیا ہوئے انہوں نے کراچی میں میں موجود ہوں مریم کلونی میں اور یہاں پر ایک جو ہے خوبصورتی شام ہے میں ان کے گھر کے اوپر چھتے بیٹھا ہوں اور میں بڑی خوبصورتی اس کے ساتھ بھائی کے ساتھ گفشہ بھی کروں گا اور بھائی سے کچھ ہم گیت بھی سنیں گے اور ان سے سنیں گے کہ یہ جو اس وقت کا جو سفر ہے خان صاحب بننے کا گوسم سنگی میں آنے کا کون سے استاد تھے اور یہ ساری ڈیٹیل ہمیں انٹریوی میں پوچھیں گے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کس طرح آپ نے اپنے موسیقی میں آنے کا سوچا کون سی عمر سے شروع کیا موسیقی میں تمام ویورز کو میت اسے اسلام ساجد بھائی بس ایسے ہی بڑے بھائی کے ساتھ کام کرتے تھے مزدوری کرتے تھے تمہاں مزدوری کرتے کرتے ہمارے ایک استاد تھے تو لنچ ٹائم میں ہم بیٹھ کے گانا شروع کر دیتے تھے تو بس سمجھ لے کے وہیں سے یہ سنسلہ شروع ہوا تھا پھر اسی ایک گیترنگ نے جو اے نہ مجھے کہا کہ یار گایا کرو تو پھر ان کی بات کو سن کے مان کے پھر ایک استاد کو ڈھونڈنا شروع کیا استاد کو ڈھونڈا اور پھر تب سے بس پیسہ جڑے ہیں اس سسٹم سے کہ بس اب اس کے بغیر گزارا نہیں اچھا مجھے زیادہ تا ہے میں جب بھی کسی ہماری کرشن کمیونٹری کے گاؤسپس سنگر سے پوچھتا ہوں تو وہ زیادہ تا ہے سننے میں یہ تھے یار چرچ سے ہم جاتے تھے تو وہیں سے شروع شروع کیا تو کیا آپ کے ساتھ یہ موزہ نہیں ہوا کہ آپ چرچ چاہتے تھے تو وہاں سے کوائر سے سننا شروع کیا نہیں نہیں بالکل چرچ ہمارا ایک بہت اچھا اور بہت بڑا انسٹیڈوٹ ہے مطلب چرچ سے ہی میں نے شروع کیا تھا لیکن چرچ میں کوئی ایسا سکھانے والا تھا نہیں مطلب وہاں ڈائریکٹ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو کام لے رہے تھے اس پہ تو میں پورا اتر ہی رہا تھا کوائر میں جی لیکن مجھ میں جستجو تھی کہ میں اس کو کچھ آگے بڑھ چڑھ کے کروں تو اس کے لیے ایک استاد کا ہونا ضروری تھا تو پھر میں نے اسی طرح ایک استاد ڈھونڈے کیا نام ہے ان کا استاد پاپا رمانت ٹھیک ہے ان کا ایک گیت ہے بہت پاپولر جو آج ایک مسیحت میں ترانہ بن چکا ہے سارا جلال یسو تیرے لیے وہ میرے محترم استاد کا ہے ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے ان سے سیکھتے ہوئے آج مجھے تقریباً دس سال ہو گئے تو کمپلیٹلی کون سی عمر سے آپ نے اس میں قدم رکھا استادی شگردی میں تقریباً میں نے یہ آفٹر ٹوئنٹی بیس سال کی عمر کے بعد ہی میں نے اس میں قدم رکھا تو اس کے بعد سے پھر ساتھ میں آپ کو پتا ہے کہ گھر کی ذمہ داریاں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں اس کو بہت کم ٹائم میں نے دیا لیکن میں اس وقت جتنا بھی گا رہا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں یہ سارا جلال یہ سکو ہے اور یہ آواز اسی کے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے اچھا جب آپ ریاض وغیرہ کرتے تھے گھر پہ آ کے اس طرح کرتے تھے جوب بھی کرتے تھے گھر پہ ریاض کرنا تو بھابی ڈسٹرپ نہیں ہوتی تھی کہتے تھے نہیں کہ آپ باجہ دے کے بیٹھ گئی ہو نہیں اس وقت تو ایسا کوئی تھا کچھ تھا نہیں میری شادی دو سال پہلے ہوئی اور میں تو اس کام سے منسلی کو تقریبا دو سال جب شادی کو گئے تو اب بھابی کہتی کہ بھائی تم کدھر باجہ لے کے آگے ہو سونے کا ٹائم ہے کیا کر رہے ہیں تم ایسا ہوتا ہے لیکن اس کو گھر پہ بہت کم پریکٹس کرتا ہوں اکیڈمی میں استاجی کے پاس جا کے پریکٹس آپ نے بنائی کہ استاجی نے بس سب نے مشترکہ ملجل کے بنائی ہے کونسے اریے میں قرنگی ٹائی نمبر میں استاجی کا گھری ہے وہ بیٹھا کے وہیں پہ سب بیٹھتے ہیں اور اپنا ریاض جو بھی ہے وہ وہیں پہ ہم کرتے ہیں استاجی کے کتنے شاگیرد ہیں استاجی کے کافی شاگیرد ہیں گنا نہیں جا سکتا لیکن یہ کہ سب کی اپنی مصروفی آتے ہیں تو سب اکٹھے بہت کم ہو پاتے ہیں تو جب بھی جاؤ کہ تین چار یا پانچ ہی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اچھی بات یہ کہ ہر ٹائم وہاں استاد ہمارے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کس کو لائک کرتے ہیں کلاسیکل یا نیم کلاسیکل اور میرا ٹارگیٹ اور میرا جو اپنا ویجن ہے کہ میں صرف خدا کے نام کو جلال ہوتا ہوں وہی مجھے طاقت بخشتا ہے اور جب شروع کرتا ہوں تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور جب ختم ہو جاتا ہے تو میں آنکھیں کھول لیتا ہوں تو بس یہ کام جس کا ہے وہ مجھ سے لے جا رہا ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں سکتا ہے جب آپ گوسپا سنگی میں آئے تو کون سا ٹارگیٹ آپ نے کیا ہے کہ کون سا سنگر کو آپ فالو کر رہے ہیں نہیں میرے پاس ایسا کوئی ٹارگیٹ نہیں کہ میں کسی کو فالو کروں ایک پساند بھی تو ہوتی ہے ہمارے بہت بڑے نامیں آرنس مل صاحب ہیں تقریبا ہم جتنے بھی گانے والے ہیں ان کو ہی فالو کر رہے ہوتے کیونکہ جو بھی محفل گیترنگ ہوتی ہیں عام طور آرنس مل صاحب کے ایک بات کرتے تو اس دور میں این ایئر نیئر صاحبی تھے این ایئر صاحب کو سنا آپ نے جی جی بہت سنا ہے لیکن ان کے بھی گیت بڑے مشہور تھے بہت مشہور تھے لیکن زیادہ تر محفلوں میں جو ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ مل صاحب کو گایا اور سنا جاتا تھا ابھی تک کتنی کنونچنوں میں پرفارم کر چکے ہیں زیادہ نہیں گایا تھا کیونکہ سب ایک ترطیب چل رہی تھی تو اس ترطیب کے مطابق مجھے جو حصہ دیا گیا تھا اس میں اپنا حصہ پیش گیا تو ابھی تک کوئی ٹارگٹ کیا ہے کتنے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہو کہ گیت بنانا چاہ رہا 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 کوئی بھی کیا ہے اور اس پہ کافی اچھی ریسپونس اور پذیرائی ملی ہے اب دوبارہ اسٹر پہ کچھ پروجیکٹ کرنے کا پروگرام تھا لیکن وہ لیٹ ہونے کی وجہ سے اور کچھ اور دوسرے مسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کر پایا لیکن اسٹر کے فوراں بعد میں ایک یا دو ناظرین انیل سے ہم بڑا خوبصور سگی سنتے ہیں اور اس سے آپ پرکتے بھی حصل کریں گے تو پھر باقی باتیں بعد میں کریں گے سانی 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 مپنی سانی سگا مگار ساتھ سانی 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 سوراں پا دماغا ماداری نیسا کیوے بیان کرا تیرے دکھ یسوس اے بیان ہو نہیں سک دے کرا تیان جے تیرے دکھا بنے تے میرے نو کب دے دکھ سیکے یسوسا نو دکھا نو چھڑا گیا دکھ سیکے یسوسا نو دکھا تو چھڑا گیا کڑ کے ہنرے آچو کڑ کے ہنرے آچو دکھ سیکے یسوسا نو دکھا تو چھڑا گیا کڑ کے ہنرے آہم حالویخ یہ سودہ دل کم جاندہ آئے ہالویت یا سودا دل کم جاندائے کللون والے آنوں ترس نہ او دائے کللون والے آنوں ترس نہ او دائے ترس نہ او دائے ساڈیاں شفاوا نہیں نہ ہو بہا گیا ساڈیاں شفاوا نہیں نہ ہو بہا گیا کڑ کے ہنیرے آچوں کڑ کے ہنیرے آچوں سویرے سانوں دے گیا دکھ سیں گے یسو سانوں دکھا تو چھڑا گیا دکھا تو چھڑا گیا دکھا تو چھڑا گیا تو مزید اور ہی باتشت کرتے ہیں انیل یہ بتائیے گا کہ آپ نے گوسپل سنگی میں ابھی تک کنونشن وغیرہ تو بڑی کم کی ہیں تو کبھی آپ نے کسی کو ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے آپ حدیعہ دیں تو پھر میں آپ کنونشن میں جاؤں گا نہیں جی میں نہیں سمجھتا کہ میں حدیعہ لے کے یہ کام کروں اس کی وجہ یہ کہ ایک تو نہ میرے پاس اتنا کام ہے اور نہ میرا نام ہے کیونکہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں جن کا نام ہو جاتا ہے ان کا کام ختم ہو جاتا ہے آنے والے دنوں میں خدا ان کے فضل سے خدا ان کا بہت سارا بلیس کرے تو آپ کا بھی نام ہوگا آپ کے بھی گیت تھوڑا سے لوگوں میں بقبول ہوں گے تو پھر آپ کی ڈیمانڈ نہیں بنے گی نہیں نہیں ڈیمانڈ بالکل نہیں بنے گی لوگ مجھے بلاتے ہیں یا میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں بسیگلی میں نے کسی انسان یا کسی فرد کا کام نہیں کرنا میں نے ان کی کول پہ میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے کول خدا کی طرف سے آئے گی اور میں نے وہاں جا کے خدا کے نام کو چلال دونا ہے اچھا جی اس طرح ہم اپنے کرسچن کمیونٹی کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ نیشنل نیوز ایک یہ پیغام کو زیادہ تر لوگوں میں بانڈتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے گوسپس سنگرز ہیں جن کا جو روزگار بھی اسی سے ہی ہے اگر وہ کسی ایونٹ پہ جاتے کیونکہ آج کال جو ٹرنٹ چل رہا ہمارا شادیوں پہ بھی گوسپس سنگرز کو بلایا جاتا ہے تو شادی پہ تو بہت زیادہ پیدا لگ جاتا ہے لیکن اگر گوسپس سنگرز آتے ہیں موزیشنز کو ساتھ لے کے آتے ہیں اگر ان کو حدیہ مل جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں کیونکہ اسی حدیہ سے وہ اپنی زندگی کا سفر بھی چلاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ حدیہ دینا چاہیے اس پہ آپ کیا کہیں گے بلکل یہ کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ اگر میرے پاس یا میرا ارننگ کا ذریعہ کچھ اور ہے تو بے شک مجھے تو نہیں چاہیے لیکن میرے ساتھ جو اپسا زندگی ہیں ایک پورا بینڈ ہے جن کا پروفیشن ہی ہے اور وہ اسی سے اپنا گھر پر پالتے ہیں تو ان کی تو پیمٹس بنتی ہیں ان کا رائٹ سے ان کے رائٹ ہیں کیونکہ وہ کام کرتے ہیں اسی لیے کہ وہ اپنے گھر کو پال سکیں ریاست کو کتنا ٹائم جاتے ہیں نہیں سر ریاست میں میں بورڈر نہیں پانتا کیوں وجہ کیا مشکل کام ہے تو بس جتنا سا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ بلکل بھی نہیں لیکن ریاست کے طریقہ کار اتنے مشکل ہیں کہ مطلب جوب سے جب آپ گھر آتے ہیں اس کے بعد گھر کو ٹائم دینا پھر اکیڈیمی جا کے ٹائم دینا تو تھوڑا وہ ٹائم تو ملتا ہے نا کیوں آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا ڈیٹیل بتائیں نا بلکل ٹائم ملتا ہے لیکن اس میں وہ پروپر ریاست جو ایک گانے والے کے لیے ہونی چاہیے نا وہ محصر نہیں ہے وہ نہیں کر پاتا آجے کھانے میں کیا پسند آپ کو کھانے میں دیسی ہر طرح کا کھانا پسند ہے برانا آتا ہے نہیں کھانا آتا ہے نہیں برانا کیوں نہیں آتا نہیں کبھی کوشش ہی نہیں کی میں نے دیکھا کہ خان صاحب لوگ جو ہیں ہمارے پنجاب کے اندر تو ٹیپیکل ہی کھانے ہوتے ہیں جس طرح کڑائی گوشت ہو گیا دھنیا گوشت کریلے گوشت تو وہ بڑے پاورفل چیزیں ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی طاقت والی چیز ہے اس کے پر ریاض کرنا تو خان صاحب لوگ جو پنجاب کے ہیں وہ اس طرح کی خوراک کھاتے ہیں کیا آپ کے استاد نے ابھی تک بتایا نہیں کہ اس طرح کی چیزیں کھانے چاہیے بلکل وہ ساری چیزیں گائیڈ کرتے ہیں لیکن وہ ساری چیزیں بھی وہ تب ہی ضروری ہیں کہ جب اتنا آپ ریاضت بھی کرو ٹھیک ہے جب ریاضت میں اتنی کام چوری ہو رہی ہے تو وہ ساری چیزیں تو خدا کا شکر ویسے ہی مل رہی ہیں کبھی شوق نہیں پڑا کمرشل کی طرف ہی جائیں کمرشل بدانوں کے لیے شروع میں کوئی جب میں نے یہ کام سیکھنا شروع کیا سیکھنے کا عمل شروع کیا تو کوئی ایک ڈیڑھ سال میں کچھ اس طرح کا دل میں بات آئی تھی تو کوشش بھی کی تھی لیکن اس میں کامیہ بھی نہیں مل سکی شاید خدا کا منصوبہ تھا ٹھیک ہے تو اس لیے پھر اس اس طرف دوبارہ میں گیا ہی نہیں اس کے بعد کچھ نے آپ نے بلکل یہ پلان نہیں کیا کہ میں اس کو کمرشل کی طرف لے کے جاؤں تو نئے آنے والی جو گوسپر سنگر ہیں جو بننا چاہ رہے ہیں آپ جیسی جس طرح آپ آگئے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں بلکل ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ اپنے محنت کرتے رہو اپنی محنت اور محنت کبھی ضائع نہیں جاتی اگر آپ لگے رہو گے لگے رہو گے مستقل مزاجی جو ہے وہ آپ کو کامیاب کرتی ہے ناظرین جس طرح انیل مٹو صاحب جو ہمارے ساتھ مجہود ہیں اور ان دعاوں میں ہم ان کو یاد رکھیں گے کہ یہ جس طرح ان کا ذہن ہے کہ میں گوسپر سنگر میں اپنا نام پیدا کرنا چاہ رہا ہوں اور مزید اسی میں ترقی کروں کیونکہ میرا پروفیشنل جو جوب میں کر رہا ہوں جو کاروبار کر رہا ہوں وہ تو کر رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں بے لاؤس میں خدا کی خدمت کر سکتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ ایسے ہی گوسپر سنگر آنے چاہیئے اور جو گوسپر سنگر اسی کے اوپر اپنی زندگی بھی صرف کر رہے ہیں اور روزگار چلا رہے ہیں ان کو بھی حدیعہ وغیرہ دینا چاہیئے تاکہ وہ اپنی روزگار بھی چلا سکیں اور خدا کی خدمت بھی کر سکیں پھر ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ اجازہ دیجئے خدا حافظ موسیقی